عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت اللہ کی قسم انسان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان ان کی صیرت پڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ انسان ہی نہیں تھے یہ تو دنیا کے اندر محبت ہے ہی کوئی نہیں اس کے بوجود اللہ نے دنیا بڑی دی ان کے انہیں اللہ نے دنیا بہت زیادہ دی لیکن دنیا کی محبت نہیں دی تھی انہیں ہمارے اوپر دنیا کی محبت سوار ہے لیکن دنیا ہمارے پاس کوئی نہیں ان کے پاس دنیا تھی لیکن دنیا کی محبت کوئی نہیں تھی تو آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کون دن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عمر ہے جو ہر خانم اولاد تھے ابھی جو پیدا ہوئے قبیلہ قریش جس قبیلے سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے آگے نبی علیہ السلام بنو حاشم نے پیدا ہوئے یہ بنو عدی کے اندر پیدا ہوئے اور ایسے نوجوان جب ابھی بڑے ہوئے بالوش ہوئے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیر اندازی بھی کرتے تھے تیر اندازی کے علاوہ گوھر سواری بھی کرتے تھے اس کے علاوہ آپ کو لکھنا پڑنا بھی آتا تھا آپ خطابت کے اندر بڑے مار تھے فساد و بلاگت کے اندر بڑے مار تھے یعنی ہر فان کے اندر انہیں پورا عبور تھا جب کوئی بھی معاملہ ہوتا نا مکہ کے سرداروں کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو سفیر بناتے تھے کیوں ان کی زبان کے اندر بول چال کے اندر انداز کے اندر روب اتنا تھا کہ سمنے والا بڑا دوسری بات کہیں کہ شکل و صورت ان کا قد ان کا جو ہے اپنا جسامت کا بھی بڑا روب تھا اس لئے انہیں سفیر بناتے تھے ایسے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آئیزا الاسلاما بی عمر ابن الخطاب او بی عمر ابن حسام اللہ مان کے لئے اللہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود آتے ہیں چل کے مرید بنتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا کاش یہ میرا بان جائے نا کاش یہ میرا ہو جائے یہ عمر وہ ہیں جو مراد رسول بن کے آئے ہیں نبی علیہ السلام نے مان کے لئے اور یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے کھو عام چیز مانگی ہے اللہ کے پЕغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں مانگی یار جو عمر کے اوپر تبرہ بادی کرتا ہے اسے سوال کریں یار عمر تو وہ ہیں جسے نبی علیہ السلام نے مانگ کے لیا یا اللہ کے پЕغمبر نکمی چیز مانگی تھی جو بعد میں نعود باللہ استعفاللہ ان کے دل کے اندر نفاق کا نا تھا تو نبی پاہد علیہ الصلاة والسلام نے ایسی چیز معاملی تھی نہیں آپ علیہ الصلاة والسلام نے جب دیکھا نا عمر کی سخصیت کو عمر بن حشام کی سخصیت کو یہ دونوں بڑے روب والے سردار تھے اس لئے فرمایا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے ہمارے بزرگوں مولانا حسین شیف قرآن مطلعہ فرمایا کرتے تھے کہتے تھے اگر نبی علیہ الصلاة والسلام اللہ سے کہتے تھے اللہ دونوں دے دے اللہ نے دونوں دے دینے تھے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا یا عمر بن خطاب دے دے یا اللہ کے اوپر چھوڑا تو اللہ نے جو بہتر چاہا اللہ نے عمر بن حشام کو نہیں بہتر سمجھا اللہ نے عمر بن خطاب کو بہتر سمجھا تو اللہ نے ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرمایا یہ عمر وہ ہیں جو ہر فن مولان سب سے پہلے مسلمان جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے السابقون الاولون جو پہلے مسلمان ہوا جب پتا ہے کہ کلمہ پڑھنے تو مارے پڑھیں گی کلمہ پڑھنے تو پھر قربانیاں دینی پڑھیں گی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہیں انہوں نے ایک کرتہ کمیر پہنی ہے وہ اپنا سینے تک ہے کچھ کی کمیر جو ہے وہ نیچے ہے کچھ کی اس سے بھی نیچے ہے میں عمر کو دیکھ رہا ہوں حضرت عمر کی کمیر زمین کے ساتھ گسٹ رہی ہے آپ علیہ الصلاة والسلام سے صحابہ نے رفی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تبیر بھی بتائیں آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا عمر وہ ہے جو دین کے اندر پورے کا پورا داخل ہو چکا ہے یعنی اس سے مراد دین ہے آپ نے فرمایا یعنی حضرت عمر کا اٹھنا بھی دین ہے حضرت عمر کا چلنا بھی دین ہے حضرت عمر کا مسکرانا بھی دین ہے نئی یقین آتا آخری وقت ہے خنجر لگے ہیں خون نکل رہے پتہ ہے میرے آخری وقت ہے ایک نوجوان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یادت کرتا ہے کہتا ہے امیر المومنین آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کو عزت بھی دی اور ایسی عزت آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جب یہ بات کہا کہ تضییت کر کے واپر جا رہا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی اس نوجوان کے پہنکے سے اس کی صلوات تہنوں سے نیچے تھی آخری وقت ہے اس وقت بھی دین سامنے رکھا کہا او نوجوان اس لفظ ہے میرے بتیجے واپس بلایا کہا اگر توں اس سلوار کو تہنوں سے اوپر کر لیتا نا یہ تیرے لیے بڑا بہتر ہے یعنی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت عمر وہ ہیں جو چلیں گے آخری دم تک دین کے اندر رہیں گے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک عابل علیہ السلام نے خواب سنائی فرمایا میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر میں دودھ اللہ نے پیش کیا فرشتوں نے جس طرح دودھ میں پی رہا ہوں اتنا میں دودھ پیا اتنا پیا میرے ناہن کے اندر اس کی اثر یعنی نظر آنے لگے جب میں خوب سیر ہو چکا اس کے بعد میں نے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی پیا صحابہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں اس کی تبیر کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا دودھ کی تبیر علم ہے اللہ نے مجھے علم دیا اور اس کے بعد اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا علم دیا کہ جو اللہ کی طرح سے الہامی علم ہوگا آپ علیہ السلام نے ویسے نہیں فرمایا ہمارے لَوْ قَانَ نَبِيُّنُ بَعْدِي لَقَانَ عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ اگر میرے پاس کوئی نبی ہونا ہوتانا وہ عمر بن خطاب ہوتے ہیں یعنی اللہ نے ایسی خوبییں ان کے اندر رکھی اتنی اللہ ان کے اندر وصف رکھے تھے تو آئیے قرآن مجید کے اندر اللہ ذوالجلال والی کرام نے یہ آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ انہم اجمائین کی وصف بیان کیے وہ سب سے پہلے وصف کونس ہے آئیے اللہ کا قرآن سنویے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سورت آپ کے سامنے فتح رکھی ہے آخری آیات ہے اللہ کا قرآن اپنے گھر کے اندر پڑے میں آپ سے یہ بار بار کہتا ہوں قرآن ترجمیس پڑے دوسرا صحابہ اکرام کی سیرت پڑے بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوکی ان کی سیرت پڑیں گے اور عمل کریں گے اور آپ کے دل کے اندر جو دنیا کی محبت ہے نا وہ اللہ کے فضل اور رحم سے نکل جائے گی آئیے وہ دنیا کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے ہے بڑے سخت لیکن میں نے پڑا جتنے وہ اللہ کے سامنے روتے تھے نرم دی بڑے تھے سخت تھے جب کوئی ظلم کرتا فیصلے کے اندر غلطی کرتا کوئی بندہ جلم کر کے تو کہے میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا میں امیر ہوں یعنی اپنے آپ کو استثناء سمجھتا تھا پھر حضرت عمر اس کے اخلاف دلوار نکالتے تھے جب کوئی بندہ غریب تھا چاہے وہ جہودی ہو اس کے معاملیں بڑے نرم تھے آئیے قرآن پاک یہ اشارت فرما رہا ہے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علی القفار روح ماء بینہم تراہم رکان سجدین یبتغون اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کیا ہے اللہ کے رسول پھر اس کے ساتھ والذین ماہو اشداؤ علی القفار اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ماہو اشداؤ علی القفار قفار کے خلاف بڑے سخت ہیں اس طرح سمجھے کوئی غلطی کرے غناہ کرے اور ذلوان زیادتی کرے پھر اس کے طرف داری نہیں کرتے تھے چاہے اپنا سکا بیٹا کیوں نہ ہو ہم کیا کہتے ہیں نہیں یار پتر ہے جوان ہے غلطی ہو جاندی ہے وہ کہتے تھے نہیں جوان ہے اپنی درہ کے اوپر لیکن جو اسلام نے فیصلہ کیا ہے اگر اس کے مطابق اسے سزا ملے گی آندہ لوگوں کو پتا چلے گا یہ عمر کا بیٹا بھی سزا کرے جرم کرے تو اسے سزا ملے گی تو پھر دوسرا سزا کرنے کی جرت نہیں کرے گا آج ہم کہتے ہیں پیسہ میرے پاس بڑھا ہے میرے تلق بڑے اوچھے بندے کے ساتھ ہیں چھڑا لیں گے اگر یہ معاملہ رہا تو پھر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کیا کیا نہیں ہو رہا تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کریم فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے انہیں رکان سجدن رکو کرتے ہوئے سجدے کی آلت کے اندر ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں رکو سجدے لیکن ہم اپنے معاملات درست نہیں کرتے یہاں اللہ برماتے پہلے انہوں نے اپنے معاملات درست کیے لوگوں کے حق کے اندر نرم ہیں کفار کے جو ہیں سخت ہیں ہم اپنوں کے لیے تو بڑے سخت ہیں سکے بائی کے لیے بڑے سخت ہیں اپنا غیروں کے لیے نرم ہیں وہ کیا کرتے تھے غیروں کے لیے سخت ہیں اور اپنوں کے لیے نرم ہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا جب انہیں دیکھیں گے کیسی حالت کے اندر رکان سجدن رکو کی حالت کے اندر سجدے کی حالت کے اندر یبتاؤنا فضلا من اللہ و رضوانا یہ نہیں کہ فلاں بندہ کیا نمازی بڑھا ہے لوگوں کو دکھانے کیلئے نہیں وہ کام کریں گے یبتاؤنا فضلا من اللہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے وہ سجدہ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لئے رکو کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لئے سیما فی وجوہیم من آساری سجود آپ ان کے ماتے کے اوپر نشان دیکھیں گے سجدے کے اتنا لمبا لمبا سجدہ ہم تو سجدہ بھی صحیح نہیں کرتے ہم سجدہ بھی ایسے کرتے ہیں جیسے ہمیں جیسے کوئی جانوار جو ہوتا ہے فرندہ اپنا نیچے سے کوئی خراب اٹھاتا ہے ایسے چونچ ماری اٹھ وڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سجدے کے بارے ہم فرمایا فرمایا ایسا سجدہ ایسی نماز اس کے موں کے اوپر مار دی جائے گی جو انسان سجدہ ایسے کر رہا ہے جیسے کوئی پرندہ زمین سے دانہ اٹھا رہا ہے تو وہ سجدہ اتنا لمبا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے ہمیں در لگتا کہیں آپ علیہ السلام پھرو پرواز تو نہیں ہوگی اتنا لمبا سجدہ ہم تین مرتبہ صبحانہ ربی العالی نہیں پڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں نا آپ نے فرما صبحانہ ربی العالی اتنا لمبا سجدہ کہ جتنا آپ قیام کرتے اس حساب سے آپ سجدہ بھی اتنا لمبا کرتے تھے کیا ہم نے کبھی اتنا جتنا لمبا قیام کیا ہے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں سجدہ لمبا کیا ہے کہ نہیں حالانکہ تحقیق کی جائے نا جو ڈاکٹر بتاتے ہیں ہم تو ڈاکٹروں سے بات سنی ہے کہ جتنا لمبا سجدہ کریں گے آپ کا خون جو ہے آپ کے دماغ تک جائے گا یہ خون دورہ کرے گا آپ کا جو دماغی لیاز ہے نا وہ بھی درست رہے گا جو انسان سجدہ لمبا کرتا ہے اسے کئی بیماغیوں سے بچنے کا یہ سجدہ ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ ہے حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اشدہو علالکفار کفار کے خلاف بڑے سختیں آئیے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام کی تین حدیثیں حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں سب سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ جعل الحق علا لسان عمر و قلبی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جعل الحق حق بنایا کس کے اوپر علا لسان عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر حق کو جاری کر دیا و قلبی اور آپ کے دل کے اوپر یہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں آپ علیہ السلام کا فرمایا دوسرا آپ نے کیا فرمایا جو حدیث میں آپ کے سمجھ رکھی ہے فرمایا کہ لو انہ نبی بادی لکانہ عمر بن الخطاب حضرت میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب تیسری حدیث آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آپ انہیں خطاب کر کے انہیں کہہ رہے ہیں کیا فرمایا یابن الخطاب اے ابن خطاب والذی نفسی بیادی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے قسم بھی کون سی میری جان جس کے قبضہ قدرت میں ہاتھ میں ہے میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فرمایا آپ فرماتے ہیں اے عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جس رستے سے آپ گزرتے ہیں آگے سے شیطان آئے نا شیطان وہ رستہ تبدیل کر لیتا ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایک اور حدیث نبی علیہ السلام میراج کی رات گے آپ علیہ السلام نے محال دیکھا بڑا عالی محال ہے آپ علیہ السلام محال دیکھے نا اندر کیا دیکھتے ہیں بڑا علی شان اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو ہی آپ اندر ہونے کراتا رکھتے ہیں آگے کیا دیکھتے ہیں ایک خوبصورت پور ہے اسی وقت حضر عمر کی غیرت یاد آئی ویسے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آپ نے جس گھر کے اندر داخل ہو دروازہ کھٹ کھٹاؤ جارت مانگو داخل ہونا سلام کرنا آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہونا دروازہ کھٹ کھٹائیں حضر عمر نے کونی چاچے دا کہا رہے جی ساڑے فلان دا کہا رہے حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہونا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے کیوں اگر آپ داخل ہوتے ہیں آپ کی بہن آپ کی ماں ایسی حالت میں ہو جس کو دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے کیا ایسا آپ کریں گے صحابہ بانے گا نہیں اندرکتر سور صلی اللہ آپ نے اپنے گھر بھی داخل ہونا ہے پرانے وقت سے بندے کے کارتا سلام موچی وانا کرنا اینڈرک کمرے تک آ جاندی ٹھیک ہے کھنگنا پتہ لگے کوئی بندہ آیا ٹھیک ہے ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں نہ سلام کرتے نہ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے سے کیا دیکھتا ہوں ایک بھوڑ ہے مجھے گہرت ہی آتا ہے میں جلدی جلدی نا واپس جب آ گیا نا حضرت عمر کو بتایا کہ تیرا گھر دیکھا ہوں تیرا محل دیکھا ہوں یار عمر تو وہ ہے جس کا محل جنت کے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوں آج اگر کوئی کہ یار میں عمر کو نہیں مانتا تو نا مان تیرے ماننے نا ماننے سے حضرت عمر کی عظمت شان مقام کے اندر فرق نہیں پڑے گا ایسے ہی سمجھے میں آسمان کی طرف موں کر کے چاند کو تھنکو چاند کو کوئی فرق پڑے گا نہیں کوئی دھوک میرے موں کے اوپر پڑے گی ایسے ہی جو صحابہ اکرام کو بھونکتا ہے صحابہ کی عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا کیوں نبی علیہ السلام ان کا مقام ان کا شان سب بتائیے آئیے نبی علیہ السلام کہ اس صحابی کی سادگی دیکھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آج ہمارے اندر میں ہوں آپ ہیں ہم کہتے ہیں میں پروٹوکول ملے اگر ہم اپنے سسرال میں جائیں تو ہم وہاں بھی جاتے ہیں ہمیں پروٹوکول ملے میں جاؤں مجھے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے اگر نہیں پوچھتے منہوں پوچھے ہی نہیں ہے منہوں پروٹوکول ہی نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنی سادگی اتنی سادگی آئے بیعت المقدس فتح کیا جب بیعت المقدس فتح کیا علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے چلے گئے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے بیعت المال سے ایک سواری لی کتنی سواری ایک سواری لی اور سادگی اتنی کہ ہٹے پرانے کپڑے ہیں سلائی لگی ہے کتنی جادہ پبینے لگی ہیں تو جب داخل ہوئے بیعت المقدس سے پہلے تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے اتنا چلنا ہے تو میری باری غلام نے اتنی سواری کرنی ہے تو میں اوپر اور اتنا یعنی تقسیم کیا تھا ایک مرتبہ میں نے سواری کرنی ایک مرتبہ تو نے کرنی ہے جب آخری وقت تھا نا بیعت المقدس کے پاس پہنچنے کا اس وقت لوگوں نے کہا بھی تھا کہ حضرت عمر جی اینڈ کرو کپڑے سونے پالو اوہ دو آدھے بارے بڑا آلہ سوچ دینے کہ ایران تروم فتح کیتا بے حضرت عمر نے تے اونتسی اوہ دو زین دن در ہے گالک بڑا اوچھا ہونے بڑا آلہ پروٹوکول ہونے انہوں نے کیا الفاظ بولے وہ کہتے ہیں یار مجھے عزت ملی ہے میرے خاندان سے نہیں ملی مجھے جو عزت ملی ہے پیسے سے نہیں ملی ہم پیسوں سے عزت تلاش کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا پیسے سے عزت نہیں ملتی خاندان سے بھی عزت نہیں ملتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے مجھے عزت کیسے ملی ہے کہتے ہیں نَحْنُ قَوْمٌ ہمیں عزت کیسے ملی ہے ہم قوم ایسی تھی اَعَذُّنَ اللَّهُ اللہ نے ہمیں عزت دیا ہے کس چیز کے ساتھ بالاسلام ہی اسلام کی وجہ سے عزت دیا تھے دی کس نے اللہ نے حضرت عمر جا رہے ہیں لوگوں نے کہا ایسے کر لو اچھے کپڑے پہن لو انہوں نے کہا اچھے کپڑے میں عزت نہیں عزت ہے اسلام میں ہم عزت لاش کرتے مال میں ہم اسلام میں عزت لاش نہیں کرتے دوسرا جو لفظ بولا انہوں نے کہا عزت دینے والا میرا اللہ ہے کون دینے والا عزت ہے اللہ ہم اسباب کو عزت بناتے ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نہیں مجھے اسباب سے عزت نہیں ملی مجھے ایک عزت ملی ہے میرے اللہ نے دیا اور اسلام کی وجہ سے ملی ہے آج بھی اگر کوئی بندہ یہ اپنا عقیدہ بنا لے کہ عزت دینے والا میرا اللہ ہے اور اللہ تھا اور اللہ رہے گا اللہ کی قسم وہ بندہ کبھی بھی ظلیل نہیں ہوگا ہم نے غیروں کے اوپر جو ہے کہتے ہیں اپنا سارا سارا ڈال دیئے کہ وہ ایسے کرے گا وہ ایسے کرے گا وہ ایسے کرے گا جب وہ نہیں نہ کرتا پھر دل توپتا ہے کسی کے آسرے ایک اوپر نہ جیا کرو کسی کے آسرے ایک اوپر نہیں جینا اللہ کے آسرے اوپر جیا کرو میرا اللہ آپ کا آسرہ بنے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی سادگی جب اندر داخل بیعت المقدش شہر میں داخل ہوئے اس وقت وہ اپنا پادری بھی چاملے دیکھتے کہتے یار ہم نے اپنے کتابوں میں جو پڑا تھا نا وہ ایسے ہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایسے کپڑے ہوں گے ایسے اہوریا ہوگا ایسے چل کے آئیں گے یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سادگی پروٹوکل نہیں چاہیے وہ کہتے نہیں اسلام کو عزت ملی کس کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی ساتھ حضرت عمر کو عزت ملی اسلام کے ساتھ ہے اور ایسے ہی اتنی سادگی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاک شبو آتی ہے اور وہ تقسیم کرنی ہوتی ہے بیعت المال کا حصہ تھا تو انہوں نے کہا فلاں عورت بلاؤ فلاں بی بی آئے وہ تقسیم کرے یعنی اپمایش کرے یعنی تول کے نا وہ سب لوگوں میں تقسیم کرے ان کی بی بی کہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ میں تقسیم کر دیتی ہوں حضرت عمر کہہ لے کہ نہیں تو انہیں تقسیم کرنا اسرار کیا بی بییاں پچھے پہلے ہیں پوچھ کے جھڑ دیئے ہیں وہ پچھے پہلے ہیں کہ نہیں میں پوچھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل تھے سخت تھے لیکن اپنے جو حق اسے دینے میں بڑے نرم تھے کہتی ہے اچھا اللہ علی دل دل سنگ معاملہ یہ ہے اگر تُو تقسیم کرے گے تیرے اوپر مجھے شاک نہیں کہ تُو تھوڑا زیادہ کرے گی مجھے ایک ڈار یہ ہے قیامت والدن اللہ یہ نہ پوچھ لے تیری بی بی نے جب تقسیم کی تی وہ اسی وقت وہ عورت بھی رونا شد کر دی ایسی سادگی زندگی گزاری حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو جو ہیں ایک واقعہ آپ نے سنا بھی آخری واقعہ سنا کے آج ہم جو ہیں پروٹو کول چاہتے ہیں لیکن وہ پروٹو کول نہیں چاہتے ہیں وہ سادگی زندگی وہ دوسروں کی بلائی حضرت عمر وہ ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرنے والے دنیا ان کے پاس بڑی تھی لیکن وہ دنیا سے پیار محبت نہیں کرتے ایک مرتبہ حضرت عمر تعالی گشت کرتے گشت کرتے کرتے نا مدینے سے تھوڑا چا بار نکلے کیا دیکھتے ایک بندہ جنپری لگائی ہے اور اپنی عورت اس کے اندر ہے وہ بار کوئی کام کر رہے پرشان بڑھ حضرت عمر تعالی کہ کھا پائی خیرت آئی کہتے یار میری دیدی دمار ہے اسے یعنی دلیدی کا مسئلہ ہے انہوں نے کا اچھا ایسے معاملہ میں جلدی جاتا ہوں جلدی جلدی اپنے گھر گے اپنے بیوی کو اٹھایا اللہ سے دوا کر اللہ پاک ہر بندے کو نیک اور صالح وفادار بیوی اتا فرمائے جب گھر کے اندر عورت اپنے مرد کا ساتھ دیتی ہے نا ہاں کے ساتھ بعد بھی اللہ کی قسم نیک ہی پیدا ہوگی تو وہ گھر کے کہا اللہ والی چلیے فلاں مسئلہ فلاں میرا دوست ہے اس کے گھر کے اندر مسئلہ جانا فلاں جگہ کے اوپر ہے جلدی بی بی گئی اور جو چیزے لینے لے چلی گئی حض عمر نے جو اپنی خیمہ لگا اسے اندر کر دیا اور خود کیا کرتے ہیں آگ لگا کے اوپر کوئی چیز رکھی اور حجابی بھوک مارنے وہ بھوک مار رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ فلاں مار رہے ہیں وہ ساری دعا جو ہے ان داری کے اندر جا رہے ہیں وہ بندہ اسے کیا پتے امیر المومنین ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ ہماری طرح کر ہوتا اگر کام کرانا می ہو کہ میں نہیں پائی چودری صاحب میں نہیں کرا سکتا چودری میں کون لیکن حضرت عمر فرمانے لگے میں اندر داخل کیا اپنی بیگم کو خود چھولا آگ لگائی وہ چیز تیار کرنا شروع کر دی حضرت عمر جو کہتا وہ کر رہے میں اور ساتھ ہی جب اندر سے آئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اے امیر المومین آپ کے دوست گھر کے اندر اللہ نے بیٹا تاب ہمارے جب یہ الفاظ بولے اس بندے نے اس بدو نے سنے نا اس وقت بھاگنا شروع کر دیا یار میں امیر المومین نے اپنا گناہ بنا رہے اس وقت عمر رضی اللہ تعالی بھاگتے ہوئے پکڑا اسے یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر اگر جانوار بھی آجائے یہ مدینہ رسول ہے یہاں امن حاصل ہوتا ہے یہاں امیروں کو صرف پروٹوکول نہیں ملتا یہاں کوئی بھی آجے غریب سے غریب بھی آجے عج نبی بھی آجے کافر بھی آجے ہم عمر امیر المومین جو ہیں عمر رضی اللہ ہم اسے پروٹوکول لیتے ہیں یہ سنا کے بعد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں وظیفہ بھی دیا پیسے بھی دی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی صیرت اپنے گھر کے اندر یہ کتاب رکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی صیرت اس کا مطالعہ ضرور کریں اللہ کی قسم ان کے واقعات پڑیں گے آپ کوئی ایسے لگے گا دنیا کے ساتھ پیار ہے کوئی نہیں تھا ایسے معامل ہے آج ہم دنیا کی پیچھے بھاگتے ہیں بے سکون بے اتمنان گھر کے اندر لڑائیں گھر کے اندر جگڑے لیکن دنیا کی پیچھے بھاگتے نہیں تھے دنیا ان کے گھر کے اندر آتی تھی یہ ہمارا اُلٹ معاملہ بن گیا تو اللہ تعالی ہمیں بھی امیر الممینین حضرت عمر رضی اللہ حضرت امیر الممینین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلے ہیں ان کے عدل و انصاف کے واقعات آپ کے سمجھ رکھوں گا کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے بچوں کو بگار چکی ہیں کیا کر کہ ٹاٹون ساتھ دینا یہ پلاں ہیں کبھی آپ اپنے گھر کے اندر اپنے صحابی کا واقعہ سنا گئے سنا گیا کہ بچے سو جا دعائیں پڑھا گئے سو جا ہم خود سو جاتے ہیں بچے اپنا بیل پکڑ گئے انہیں یہ نہیں پتہ میرا باب باب کو یہ نہیں پتہ میری اولاد کا ہے تو اس لئے میں معذرت کے ساتھ یہ اپیل کروں گا اپنی نوجوان نسل یا اپنی آخرت بلکہ آخرت تو ہے یہ اگر آپ اپنے بڑاپے کا سہارہ چاہتے ہیں اپنے ان بچوں کو بچوں کی تربیت اچھی کریں روزانہ ایک واقعہ سنا ہے کہ صحابی کا صحابی یاد کا اپنے گھر کے بیٹی ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی کی صحت آپ ان کے سامنے رکھیں کہیں بچہ پڑے بیٹی پڑے جس طرح آپ پوچھتے نا تو تر ٹویشن گیاں کے نہیں حالانکہ پیسے بھی دینا اور اس کے بعد اسے تیل کا خرچہ بھی دینا گاڑی کا سواری اور مکمل خرچہ دینا پوچھتے ہیں کیوں ایک واقعہ تو پڑنا چاہینا جب مبیل اپنے بچوں سے لے لے کارٹن نہ دکھائیں اس سے ان کے ایمان کے اندر بھی اللہ کی قسم کمزوری آتی ہے آپ دیکھیں وہ جیسے بھی دکھاتے ہیں غیب ہو جاتا ان کے ذین کو پر ایسا سوار ہوتا کہ ایسے بھی ہو جاتا علاقہ ایسے معاملہ نہیں ہوتا وہ سارے کا جھوٹ ہوتا اللہ سے